اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ایکسرسائز نمبر 4.1 قویس نمبر 3 ہمارا کانٹینیو ہے پشلی دو ویڈیوز میں پہلے چھ پارٹ آپ کو کروا دیئے تھے اب ہم پارٹ نمبر 7 اور پارٹ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں تو پارٹ نمبر 7 ہے 64 ایکس پاور 5 64 ایکس پاور 5 مینس 64 انٹو ایکس ڈیوائیڈڈ بائی 8 ایکس کے پلس ایکس ملٹیپلائی بائی 2 ایکس پلس 2 اوکی اس کو سوال کرتے ہیں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ ڈیریکٹی طور پر کوئی فارمولا اس میں یوز نہیں ہو رہا ہے تو ہم کس کی طرف جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی چیز کومن آ رہی ہے تو کومن کی طرف جائیں گے اگر ہم دیکھیں نیومیریٹر میں 64 دونوں ٹرمز میں ہے اس طرح سے ایکس بھی دونوں ٹرمز میں ہے تو 64 تو کومن آئے گا ساتھ میں ایکس بھی کومن آ جائے گا چونکہ ایکس کی چھوٹی پاور کومن آئے گی ایک سائٹ پر ایکس کی پاور 5 ہے دوسرے سائٹ پر ایکس کی پاور 1 ہے تو دیفنیٹلی جو چھوٹی پاور ہے وہ ہم کومن لیں گے سو یہاں پہ ہم اس کو سولف کرتے ہیں یہ بنے گا 64 ہم کومن لیں گے یہاں پہ اور ساتھ میں ایکس بھی کومن آئے گا آپ دیکھیں 64 کومن آ گیا تو یہاں پہ 64 تو نہیں رہے گا اس ٹرم میں تو کیا باقی رہ جائے گا ایک ایکس بھی باہر کومن آ چکا ہے تو 5 ایکس ہیں ایکس پاور 5 تھی ایک کومن آ گیا بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس رہ گیا ایکس پاور 4 مائنس اب جو سیکنڈ ٹرم آپ دیکھیں ہیں سیکنڈ ٹرم تھی 64 اور ساتھ میں ایکس ملٹیپلائی ہو رہا ہے کومن میں جو ہم نے چیز لیا ہے وہ 64 ایکس ہے یہاں پہ کوئی چیز نہیں آئے گی یہاں پہ کومن جب لیتے ہیں تو ایکشلی ہم 64 ایکس پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو 64 کو 64 پہ ڈیوائیڈ کیا اور ایکس پہ ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے رف باقی کیا بچا یہاں پہ 1 اب یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں دینومنیٹر میں تو فرس ٹرم جو ہے 8 ایکس سکیئر پلاس 8 کلیر نظر آ رہا ہے صرف 8 کومن آئے گا اس میں سے تو میں 8 لے رہتا ہوں کومن باقیہ اندر کیا بچتا ہے بریکٹ کے اندر ایکس سکیئر پلاس 1 اچھا دوسری بریکٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 2 ایکس پلاس 2 تو 2 ایکس پلاس 2 میں سے دیفنیٹلی جسٹ 2 کومن آ رہا ہے تو 2 ہم کومن لکھیں گے یہاں پہ جی 2 کومن ملٹیپلای بھائے باقی کیا رہ گیا اندر 2 کومن ہے تو x پلاس 1 ہمارے پاس پہ بریکٹ کے اندر that is x پلاس 1 اچھا اس پریکٹ اس پیسٹن میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی جیسے کہ یہ 8 ہے ہمارے پاس 8 1s are 8 8 8s are 64 نیچھے 2 ہے 2 1s are 2 2 4s are 12 اس کے لابے کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہو کینسل ہو رہی ہو تو پھر ہم اس کو question کو آگے لے کے چلتے ہیں next step میں تو آپ اس کا next step دیکھیں وہ پر ایک تو 4 بچ گیا ہے ہمارے پاس ایک بچ گیا x اور ساتھ میں ہے x پاور 4 مائنس 1 اس کو میں ذرا لیدہ solve کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہاں پہ question میں میں وہی لکھتا ہوں جو کہ ہمارے پاس end پہ آئے گی چیز تو یہاں میں لیدہ سے اس کو solve کرنے لگا ہوں x پاور 4 مائنس 1 اس کو میں لکھوں گا x square whole square minus 1 square اگر ہم لکھ دیں تو a square minus b square equal to a plus 1 into a minus 1 اور اس کو مزید آپ solve کریں تو یہ جہاں پہ x square minus 1 لکھا ہوا ہے اس کو بھی مزید ہم solve کر سکتے ہیں into x plus 1 multiply by x minus 1 مزید رائٹنگ ٹیبلٹ پہ زرہ ایسے ہی آتی ہے تو یا پھر ابھی مجھ سے فیلحال ایسی ہی رائٹنگ آ رہی ہے تو کانیلی اس کو سن کے گوھر سے دیکھ لیجئے گا کیا لکھا ہوا ہے x کی جگہ پہ کچھ اور نہ پڑتے رہے یا سکیر کی جگہ پہ کچھ اور نہ پڑتے رہے دھیان سے سنیں گے تو میردہ رائٹنگ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو it means یہاں پہ ہم x پاور 4 minus 1 کی جگہ پہ لکھیں گے x square plus 1 multiply by x plus 1 multiply by x minus 1 جی میں یہاں پہ لکھتا ہوں x square plus 1 multiply by x minus 1 divided by اب نیچے جو تھا پہلے سے وہی آ جائے گا that is x square plus 1 and x plus 1 x square plus 1 multiply by x plus 1 یہاں پہ کچھ چیزیں جو کرتی ہیں وہ کٹ دیں گے جیسے کہ x square plus 1 کٹ گیا اور x plus 1 کٹ گیا جو بکیا رہ گیا وہ یہاں پہ اس question کا answer ہے اور بکیا جو بچا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے 4x multiply by x minus 1 x minus 1 تو this is answer for part number 7 جی part number 8 کی طرف چلتے ہیں part number 8 9 x square 9 x square minus x square minus 4 whole square x square minus 4 whole square divided by 4 plus minus x square minus x square minus question ہے اب اس question کو غور سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس a square minus b square formula بن رہا ہے numerator میں جیسے کہ آپ دیکھیں x square دیا ہوا ہے ساتھ میں ہمارے پاس 9 ہے تو 9 ایک نمبر کا square ہوتا ہے وہ کس نمبر کا square 3 کا تو اس term کو 9x square complete square کی form میں لکھ سکتے ہیں اور وہ کیسے لکھیں گے ہم جائے گا 3x whole square minus اور یہ جو second term ہے وہ پہلے ہی ہمارے پاس complete square کی form میں لکھ ہوئے تو میں اس کو نہیں کھولوں گا اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں ہم divided by نیچے جو denominator ہے as it is ہم لکھتے ہم اس کو بھی اچھا اب دیکھتے ہیں یہاں پہ form بن گی ہے ہمارے پاس formula کی اور formula میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ابھی ہم نے use کافی questions میں وہ کیا ہے a square minus b square that is equal to a plus b multiply by a minus b یہ formula ہم use کریں گے یہاں پہ a 3x ہے یہ a کی طرح behave کر رہا اور x square minus 4 یہ b کی جگہ پہ رکھیں گے تو ہمارے پاس formula بنے گا اور question ہمارے پاس بنے گا next step ہمارا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا a 3x تو a plus b x square minus 4 دو ٹرمز پہ مشتمل ہے اس لئے میں اس کو بریکٹ میں ہی لکھتا ہوں فلحال x square minus 4 اور complete x square bracket میں لکھ دیا اس کو اور اس طرح سے یہ آگیا a plus b a minus b a 2 x minus b x square minus 4 تو یہ آگیا bracket میں میچے جو تھا وہ ایسے گر ایسا یہ 4 plus 3 x minus x square یہ ہمارا next step ہو گیا اب آپ دیکھیں اس کو یہ جو میں نے بریکٹ ڈالی تھی اس کا خاص مقصد تھا یہاں پہ تو plus اس bracket پہ یا ان terms پہ کوئی فرق نہیں ڈالتا لیکن یہ باہر یہاں پہ جو minus ہے یہ فرق ڈالتا ہے کہ اندر والے terms کے sign change ہم اب next step لکھتے ہیں 3x plus x square minus 4 multiply by 3x minus ہے تو minus square سے sign change ہونا ہے x divided by 4 plus 3x minus x square 4 plus 3x minus x square اب یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ گھور کرنے پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ minus x square تو یہ پہ بھی minus x square ہے یہ plus 3x ہے یہ پہ بھی plus 3x موجود ہے یہ 4 ہے پہ تو پوری ٹرم کے ساتھ کٹ جائے گی بکیا جو رہ گیا وہ آنسر ہے اس کو ترطیب کے ساتھ لکھ ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھ دیکھ دیکھ ہوں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آج ہے آنسر میں x square plus 3x minus 4 تو آج ہمارا یہ question number 3 complete ہو گیا آپ اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو کسی اور question میں ہو یا کسی question کا سمجھ نہ آرہی ہو کسی question کی سمجھ نہ آرہی ہو یا کسی step کی سمجھ نہ آرہی ہو تو میں نے description میں email ID بھی دیا ہے اس پر email بھی کر سکتے ہیں ok students Allah af